جو نے کہا تھا کہ قسطوں پر جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں یہ فی نفسی قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے فی نفسی کا مطلب اگر ہم شرائط کنڈیشنز لیمیٹیشنز باقی سب چھوڑ دیں صرف یہ قسطوں کا کام جائز ہے سامنے اللہ آفر کرتا ہے کہ نقد لوگے تو پچاس ہزار ادھار لوگے تو ستر ہزار کی دوں گا آپ کہتے ہیں چلیں ادھار لیتا ہوں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اس میں سود کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا کیونکہ پچاس ہزار بھی چیز کی قیمت ہے اور ستر ہزار بھی چیز کی قیمت ہے سود میں ایسا ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی چیز کا عوض اور بدلہ نہیں ہوتی جیسے کوئی ایک لاکھ روپے قرضہ دے اور کہے واپس ایک لاکھ دس ہزار لوں گا تو جب واپس لے گا تو ایک لاکھ تو ایک لاکھ کا بدلہ ہے دس ہزار کسی چیز کا بدلہ ہے وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں یہ ہے سود جبکہ یہاں پر پچاس ہزار بھی مال کی قیمت ہے اور ستر ہزار بھی مال کی قیمت ہے یہاں پر جو بیس ہزار زائد لے رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عوض سے خالی ہے بدلے سے خالی ہے لہذا جائز ہاں اس میں جو کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کس بیلے کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ دینا ہوگا اگر آپ بیچ میں سکپ کر جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کے چیز ضبط کر لیں گے اور غلط کسیم کنڈیشن وہ آپ ضرور پہلے چیک کروا دیں جو دیں گے وہ اکنیسی بات ہے کچھ شرائط پر آپ سے اگریمنٹ کریں گے یہ سودا ہوگا وہ شرائط چیک کروا دیجئے غلط ہوں اس کی اصلاح کروا دیں باقی فی نفسی قسطوں کے کاروبار جائز ہوتا ہے